لاکھوں روپیوں کے دوائیاں کھانے سے پہتر ہے شہد کا پریوگ نمسکار دوستو ہمارے چینل پر آپ کا ہاردک سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شہد کے پریوگوں کے بارے میں بتائیں گے آپ شہد کا پریوگ کر کے شریر کی انیک بیماریوں کو صحیح کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو شہد ہمارے لیے بہت ہی کام کی عوشدی ہے یہ ہمارے گھر کا وید ہوتا ہے شہد کا استعمال راچین کال سے ہوتا آیا ہے شہد کے فائدے کے بارے میں آئر ویڈ میں بھی کافی کچھ ملتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ شہد مدمکھیو دوارہ پھولوں کے رس سے بنایا گیا ایک ترل پدات ہے اسے مدمکھیو دوارہ کئی چرنوں میں کافی لمبی پرکریا کے بعد تیار کیا جاتا ہے اور دوستو آئر ویڈ میں شہد کو ایک عوشدی کا درجہ حاصل ہے اور اب پوری دنیا میں لوگ مٹھاس کے لیے شہد کا استعمال کرتے ہیں یعنی وہ چینی کو چھوڑ کر شگر کو چھوڑ کر شہد کا استعمال کرتے ہیں اپنے میٹھائیاں وغیرہ بنانے میں اپنے جو بھی میٹھا وینجن کھانا ہے ان کو بنانے میں اس کا استعمال کرتے ہیں شہد کا اپیوگ آپ کسی بھی روپ میں کریں یہ آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی فائدے مند ہے بس اس کے استعمال سے پہلے یہ جرور جانچ لیں کہ اپیوگ میں لائے جا رہا شہد اصلی ہے یا پھر نکلی یعنی ملاوٹ والا کیونکہ ملاوٹی شہد کھانے سے کئی نقصان ہو سکتے ہیں شہد کی کوالٹی کو لے کر لوگ ہمیشہ کنفیوزن میں رہتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ اصلی شہد کافی گاڑا ہوتا ہے اور پانی میں ڈالنے پر یہ آسانی سے نہیں کھولتا بلکہ تلی میں جا کر جم جاتا ہے جبکہ نکلی شہد پانی میں جلدی کھول جاتا ہے حالانکہ شہد کی شددہ جانچنے کا یہ کوئی نشجت ویمالہ نہیں ہے لیکن اور بھی کئی طریقوں سے آپ شہد کی شددہ کی جانچ کر سکتے ہیں آپ نے دوستو شہد شد ہی لینا ہے ملاوٹی شہد آپ ناپریوں کریں شہد دوستو پوشک تطو سے بھرپور ہوتا ہے گھنیج اور ویٹامینز کا بھنڈار ہوتا ہے شہد میں مکھے روپ سے فرکٹوز پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں کاربو ہائیٹریٹ رائیبو فلیوین نائسین ویٹامین بی سکس ویٹامین سی اور ایمینو ایسید پائے جاتے ہیں جن کے کارن یہ بہت ہی فائدی من اوشتی بن جاتی ہیں شہد میں فیٹ فائیبر اور پروٹین بلکل بھی نہیں ہوتا دوستو یہ اوشتیہ گنوں سے بھرپور ہوتا ہے اس کا سیون ہر گھر میں جرور کیا جاتا ہے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے لوگوں تک اس کا سیون کر سکتے ہیں شہد کے اوشتیہ گنوں کی بات کرے تو یہ انگیند بیماریوں کے الاج کے لیے اوپیوگی مانا جاتا ہے دوستو یہی کارن ہے کہ اسے اوشتیہ گیا ہے آج کے سمیے میں مکھے روپ سے لوگ اپنی بیوٹی کو نکھارنے کے لیے اس کا پریوک کرتے ہیں پاچن ٹھیک رکھنے کے لیے اس کا پریوک کرتے ہیں ایمنیٹی پاور کو جو لوگ بڑھانا چاہتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں یدی وجن کم کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں شہد ہمارے لیے کافی اوپیوگی ہے اس کے علاوہ دوستو شہد میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی سیپٹک گون ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یدی آپ کا کہیں گھاؤ ہو گیا ہے گھاؤ بھرنے میں یا پھر چوٹ سے جلدی آرام دلانے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شہد کو کیسے کھانا چاہیے کھانے کا سب سے بڑیا طریقہ شہد کے فائدے کے بارے میں عدیتر لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن شہد کھانے کے طریقوں کو لوگ نہیں سمجھ پاتے یعنی وہ کنفیوجن میں رہتے ہیں کہ شہد کا پیوگ ہم کیسے کریں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ آپ کئی طرح سے شہد کا سیون کر سکتے ہیں آپ ہر روج ایک سے دو چمچ شہد سیدھے طور پر بھی کھا سکتے ہیں یا اسے دودھ میں ملا کر اس کا سیون کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خالی پیٹ ہلکی گنگونے پانی کے ساتھ اس کا سیون کر سکتے ہیں وجن گھٹانے کے لیے آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں گنگونے پانی میں ملا کر کئی لوگ دوستو شہد کے مشرن میں نیمبو ملا کر بھی سیون کرتے ہیں یعنی پانی شہد اور نیمبو کو ملا کر اس کا سیون کرتے ہیں دوستو آپ شہد کا ہر لحاظ سے پریوگ کر سکتے ہیں یعنی اس کا سیون کرنے کے کافی طریقے ہوتے ہیں دوستو آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون کون سی بیماری اس سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور کس کس بیماری میں آپ نے اس کا سیون کیسے کیسے کرنا ہے دوستو اگر آپ کو کہیں جل گیا ہے کٹ گئی ہے آپ کی سکن برن ہو گئی ہے تو آپ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں تو اچھا کہ کٹنے چھلنے یا جل جانے پر اس کا پریوگ کافی لابکاری ہے شہد میں موجود انٹی سیپٹک گون جلے ہوئے حصے کو جلدی ٹھیک کرتا ہے اور تو اچھا کو سنکرمن سے بھی بچاتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر آپ کو جل گیا ہے یا کٹ گیا ہے آپ نے اس حصے پر شہد لگا لینا ہے اگر آپ شہد لگا لیتے ہیں اس حصے پر تو جلن کم ہو جاتی ہے اور وہ حصہ سنکرمن سے بھی بچ جاتا ہے اور دوستو اگر آپ وجن کم کرنا چاہتے ہیں تب شہد کا ویوگ کرتے ہیں تب بھی آپ کے لئے یہ کافی فائدہ مند ہے اور دوستو وجن کم کرنے کے ساتھ یہ ہمارے کولیسٹرول لیول کو بھی کم کرتا ہے یعنی بیڈ کولیسٹرول اگر ہمارے شریع میں ہے تو اس کو بھی یہ کنٹرول لا دیتا ہے اس لئے آپ اس کا سیون جرور کریں ہر روز اگر خالی پیٹ ایک گلاس ہلکے گنگنے پانی میں ایک چمہ شہد ملا کر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو کافی فائدہ ملے گا آپ کا وجن کم ہو جائے گا کولیسٹرول لیول ٹھیک ہو جائے گا دوستو اس کے پینے کے آدھے گھنٹے تک آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے یعنی جب بھی آپ اس کا سیون کریں تو آدھے گھنٹے تک آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے اور دوستو اس مشرم میں آپ نیمبو کو بھی ملا سکتے ہیں یعنی نیمبو کا رس بھی آپ اس میں ملا کر لے سکتے ہیں تب آپ کو دھونا فائدہ ملے گا دوستو یدی آپ اپنے شریر کی روگ پرتی رودک شمتہ کو بڑھانا چاہتے ہیں روگوں سے لڑنے کی شکتی کو بڑھانا چاہتے ہیں یعنی امنیٹی پاور کو بوشٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں اور دوستو یہ امنیٹی ہی نہیں بڑھائے گا بلکہ دل کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے یعنی دل سمندی کوئی بھی بیماری ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے امنیٹی پاور مجبوط ہونے سے کئی طرح سے سنکرمند سے ہمیں بچا دیتا ہے یہ دوستو امنیٹی بڑھانے کے لیے اگر آپ اس کا سیون کر رہے ہیں تو ایک سے دو چمچ شہد کو ہلکے گنگنے دودھ میں ملا کر پیئے اس سے آپ کی امنیٹی پاور بوشٹ ہوگی دوستو یہ دی آپ کو کہیں پر گھاؤ ہو رہا ہے گھاؤ بھر نہیں رہا اس کیوں بھرنے کے لیے آپ اس کا اسے مال کر رہے ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے شہد لینا ہے ایک یا دو چمچ اس میں آپ نے گلاب جل ملا لینا ہے اور جہاں پر آپ کا گھاؤ ہے وہاں پر اس کو لگا لینا ہے ایسا کرنے سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا جلن بھی آپ کی بند ہو جائے گی اگر آپ کے گلے میں خراس ہیں تب آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تب کیا کرنا ہے آپ نے گلے کی خراس سے جلدی آرام پانے کے لیے ایک چمچ ادرک کے رس میں ایک سے دو چمچ شہد ملا کر دن میں دو بار اس کا سیون کریں کبز سے رہت پانا چاہتے ہیں پیٹ سے جڑی کوئی بھی بیماری ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تب آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں تب آپ نے اس کا کیسے سیون کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس ہلکے گنگنے دودھ میں ایک چمچ شہد ملا کر اس کا سیون کریں تو آپ کی جو کبز ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی یعنی پیٹ کے روک جیسے کی پیٹ کھولنا گیس کی سمجھ سے ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی اس طرح سے بند کرنے سے توچہ کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے اگر اپنے چہرے پر نکھار لانا چاہتے ہیں بیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تب اس کا استعمال کرنا ہے تب کیسے کرنا ہے اگر آپ کی توچہ روکھی ہے روکھی توچہ والوں کے لیے ایک چمچ شہد لیں اور اسے توچہ کے روکھی حصے پر لگا لیں پندرہ سے بیس منٹ تک اسے سوپنے دیں اور پھر تھنڈے پانی سے اپنے موں کو دھولیں اسے ایک ہفتے میں کم سے کم تین بار جرور پریوک کریں ایسا کرنے سے آپ کی جو روکھی توچہ ہے وہ بلکل گلوئنگ ہو جائے گی بلکل نرم سی توچہ ہو جائے گی آپ کی سوفٹ ہو جائے گی توچہ کی نکھار کے لیے اگر آپ اس کا پریوکنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا فیس پیک بنا سکتے ہیں شہد اور نیمبو سے فیس پیک بنا سکتے ہیں شہد اور دودھ کا پریوک کر سکتے ہیں شہد اور کیلے سے ایک فیس پیک بنا سکتے ہیں ان سے تیار فیس پیک کو آپ اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اور سوپنے کے بعد اس کو دھول سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے جو آپ کی توچہ نکھر کر آئے گی بالو کے لیے کافی فائدے مند ہے بالو میں روخہ بنا گیا ہے تیجی سے جھڑنے لگے ہیں تب آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بالو کے روخے پن کو دودھ کرنے کے لیے آپ نے کیسے بریو کرنا ہے آپ نے دہی کے ساتھ شہد کو ملا کر ہیر ماسک بنا لینا ہے اسے بالو پر لگانا ہے اس سے خراب بالو کو پرشن ملتا ہے جس سے آپ کے جو بال ہے جھڑنا بند ہو جائیں گے آپ کے بال جلدی سے گرو کریں گے ہیلڈی ہیر ہو جائیں گے آپ شہد انڈے سے کر ہیر ماسک بنا سکتے ہیں خراب بالو کی اس سے کافی مرمت ہوگی آپ کے بال ٹھیک ہو جائیں گے سلکی ہو جائیں گے شہد اور الویرا کمیشن بھی آپ اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے بالوں کی سمسیہ دور ہو جائے گی یہ دی دوستو آپ کو محاسو کی سمسیہ ہے محاسو سے آپ نجات پانا چاہتے ہیں اکنے ہیں آپ کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے رات میں سونے سے پہلے شہد کی تھوڑی سی ماترہ لے کر سیدھے ہی محاسو پر لگا لیں یعنی جہاں آپ کو محاسے ہیں وہاں پر لگا لیں رات بھر اسے سوگنے دیں اگلی سوگنے سے ٹھنڈے پانی سے دھولیں آپ کے محاسے ٹھیک ہو جائیں گے تو دیکھا دوستو آپ نے اس سے ہمیں کتنے فائدے ملتے ہیں اور آپ کن طریقوں سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی جنجٹ والا کام بھی نہیں ہے کہ آپ کیسے اس کو بنائے کیسے یوز کریں تو دوستو آپ بھی شہد کا پریوگ اپنی انیک سمسیہوں کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر جروع کریں ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سبسکرائبر بٹن کے ساتھ جو بیل کا ایکن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہے دنے والا دوستو